اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا رنگ سٹائل میں ڈیزائن بنانا سیکھیں گے جس کو آپ اپنے سلیوز پر اپنے دامن پر بنا سکتی ہیں بہت ہی نیٹ بنائیں گے ہم یہ ڈیزائن اور بڑا سیمپل طریقہ اس کے بنانے کا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر رنگ بنانے کے لیے آپ لوگ نے یہاں پر ایک ہارٹ پیپر لینا ہے میں نے یہاں پر رنگ کے کافی سارے سائز جو بہلے میں نے ڈراؤ پر مجھے جو والا سائز یہاں پر بلکل صحیح لگا وہ ہی سائز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ رف میں نے رنگ یہاں پر پہلے ٹرائی کرتی رہی ہوں پھر میرے پاس یہ ٹیپ گھر میں پڑی ہوئی تھی پھر میں نے اس سے اپنے سرکل درا کیا اب یہاں پر میں آپ لوگ کو اس کی میریرمیٹ بتا دوں تو یہ ڈیڈ انچ تک ہے ویرت میں اور سینٹر والا جو اس کا سرکل ہے وہ تقریباً ایک انچ تک ہے ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے بھی ڈیڈ انچ کا ایک سرکل بنانا ہے بڑے والا اور جو چھوٹے والا اس کے سینٹر میں سرکل بنانا ہے وہ ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم تک بنا لیجئے گا یہ والا سائز مجھے اس رنگ کا اس سرکل کا بلکل پرفیکٹ سائز لگیا آپ لوگ کے پاس اس طرح کی کوئی ٹیپ وغیرہ نہ ہو تو آپ کوئی کیپ وغیرہ لے سکتی ہیں ویسے بھی آپ اپن کار وغیرہ سے بھی ڈرا کر سکتی ہیں بس آپ لوگ نے ایک ڈیڈ انچ کا سرکل بنانا ہے اور اس کے اند اندر بھی ہے آپ لوگ نے ایک انچ سے ایک دو پوائنٹ کم چھوٹا مطلب پونیج کا تقریباً آپ لوگوں نے اندر کی طرف ایک سرکل بنانا لینا ہے اور پھر ہم نے اب سائیڈ سائیڈ سے ایسے گلائیں میں اس کی کٹنگ کر لینی ہے جیسے یہ والی جو ٹیپ ہے یہ بھی دس پندر روپے کے مل جاتی ہے عام طور پر گھرموں میں بھی موجود ہوتی ہے تو اس سے جو سرکل ہے وہ آپ لوگ کا بلکل پرفیکٹ ڈرا ہو جائے گا اب ہم اس کو ہاف کرتے ہیں اور اس کے سینٹر سے بھی ہم لوگ یہاں سے اس طرح سے پیپر کو نکال دیتے ہیں ہارٹ پیپر کے اوپر میں نے اس سرکل کو ڈرا کیا ہے میرومنٹ ساری آپ لوگ کو سرکل کی بتا دی ہے تو ایسے آپ لوگ نے ایک پیٹرن بنا لینا ہے پھر اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر کافی سارے سرکل جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پر بنا لیجئے گا یہاں پر میں نے بکرم کے کچھ ایکسٹر پیسز لیے ہیں جو اکثر ہمارے گلے سے یا سائیڈ وغیرہ سے بچ جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پیس تو وہ میں ضائع نہیں کرتی کیونکہ ڈزائن مگرہ بناتی رہتی ہوں تو اس میں یوز ہوتے رہتے ہیں تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے بکرم کے پیس سے تو یہ ایکسٹرائی پیس سے اس کو میں نے یہ دیکھے چار پانچ تہیں اس کی لگا دی ہیں اور اب اس کے سینٹر میں ہم بڑا ٹانکہ کر کے سلائے لگا لیں گے تاکہ یہ تہیں ساری جو ہیں وہ کھلے نہیں اور پھر اس کے اوپر ہم اپنا سرکل ڈڑا کر کے ایزیلی سرکل یہاں پر اس طرح سے چار پانچ آپ لوگ کے سرکل جو وہ کٹھے کٹنگ ہو جائیں گے تو آپ بھی ایسے لے لیجئے گا بکرم کو اب یہ دیکھیں پیٹرن کو ہم نے رکھنا ہے اور اس کے برابر برابر باہر سے بھی اندر سے بھی نشان لگا لینا پھر ہم انہیں نشان کے اوپر اوپر کٹنگ کر لیں گے اندر سے ہم نے اس طرح کٹ کر لگا کر پھر کینچی کی نوکی مدد سے نکال لینا جو ہم نے پینسل سے نشان لگایا نا نشان کے اوپر اوپر میں کٹنگ کر رہی ہوں اور باہر سے بھی سیم ایسے ہی آپ لوگ نے کٹنگ کر کے نکال دینا یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑا سا ایک سائٹ سے برابر تھا جس سائٹ سے میں نشان لگایا اور جو نیچے باری تیہ تھی وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تھا تو پھر میں نے پیٹرن کو دوبارہ رکھ کر دوبارہ اندر والی سرکل کو ڈرا کیا ہے اور پھر اسی کے مطابی کٹنگ کیا تاکہ ہماری اگر ایک سرکل بھی خراب ہو جائے گا پھر وہ مطلب ڈیزائن خوبصورت نہیں لگے گا کوئی سرکل چھوٹا کوئی بڑا عجیب سا لگے گا تو اس لئے آپ لوگ نے بلکل برابر ایک سائز کے سارے سرکلز جو یہاں پر کٹنگ کرنے ہیں تو یہاں پر سلائک جو ہم نے رف لگائی تھی وہ بھی نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں کافی ساری جو سرکلز ہیں وہ کٹنگ ہو گئے ہیں اب اور بھی تھوڑے میں کٹنگ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں اور بھی میں نے کافی سارے بکرم کے سرکلز کٹ کر لیا اب ہم اس کو الگ فیبریک اوپر پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر الگ فیبریک اوپر پیسٹ کر لیا دو کلر کا میں نے فیبریک لیا اپنی شیٹ کے حساب سے دو کلرز میں شیٹ میں آ رہے تھے تو میں نے دو کلرز کا فیبریک لیا اور ابھی ہم نے اس کے سائٹ سے ایک پیر تک شور کر ایکسرا فیبریک جو ہے وہ کٹنگ کر لینا اور پھر ہم نے اس کی گلائی میں اس طرح سے باہر کی طرف یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر ہلکے ہلکے اس طرح سے بکرم تک کٹس لگانے ہیں پھر ہم نے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ گلو سٹک لیا یہ بھی آپ کو پچاس آٹھ روپے کی گلو سٹک مل جاتی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ نے یہاں پر جو ہم نے ایک پیر تک فیبریک ایکسرا رکھا ہے نا بکرم سے اس کے اوپر لگا لینا گلو کو اور پھر فیبریک کو اس طرح سے بکرم کے اوپر اس طرح سے پیسٹ کر لینا اس طرح سے اچھے سائٹ سے گلائی آ جائے گی اور یہ چھوٹا سا فیبریک ہے تو اس کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس طرح سے گلو لگائیں گے تو اچھی طرح سے یہ اٹیچ ہو جائے گا اور اچھے سے اس کی گلائی آئے گی تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک سرکل ریڈی کر لیا سیم ایسے ہمیں ایک پیر کا فاصلہ چھوڑ کر سائٹ سے یہ کٹنگ کرتے جائیں گے گلائی میں کٹنگ لگائیں گے اور یہ دیکھیں گلو لگا کر اس کو بھی سائٹ سے فولڈ کر لیتے ہیں اس طرح سے بکرم کے اوپر اوپر فیبریک کو یہ ریڈی ہو گیا سیم ایسے ہم باقی سارے سرکلز بھی ریڈی کر لیتے ہیں گلو لگا کر سارے یہ دیکھیں میں نے سارے سرکلز ریڈی کر لی ہیں اور اب ہم نے دو سیم کلر کے سرکل کو لینا ہے اور اس کے جو سینٹر سے ہے نا سینٹر میں ہم نے یہ دیکھیں گلائی کے ساتھ ساتھی ہم نے یہاں پر بکرم کے ساتھ ساتھی گول سلائی لگانی ہے اب یہاں پر ہم نے اس کو بھی ہاف میں کٹ لگانا ہے ہاف کر کے پھر ایک پیر تک چھوڑ کر اندر سے ہم نے گلائی میں فیبریک کو کٹنگ کر لینا ہے اور اس کی گلائی میں بھی ہلکے لگا اس طرح سے کٹ لگانے ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے بکرم کو پلٹا لینا ہے اور اس طرح سے بکرم کی جو دونوں راف سائٹز ہوں گی وہ اندر کی طرف ایک دوسرے کی طرف ہو جائیں گی اور جو نیٹ والی سائٹز ہیں سیمپل والی سائٹ وہ باہر کی طرف اوپر نیچے سے آئے گی بلکل نیٹ ہمارا یہ ڈیزائن بنے گا دونوں سائٹ آپ جس سائٹ سے مرضی اس کو اٹیچ کریں دونوں سائٹ اس کی سیدھی سائٹز ہوں گی یہ دیکھیں اوپر سے نیچے سے بلکل نیٹ ہے ساری راف سائٹز اندر ہوگی ہیں اب ایسے ہی ہم اور بھی سرکلز جو ہے یہ کافی سارے یہاں پر اپنے دامن یا پھر سلیپ اور جہاں پر بھی آپ ڈیزائن بنا رہی ہو اسی ساتھ سے جتنے آپ لوگ کو یہاں پر سرکل ریڈی کرنے ہو آپ لوگ ریڈی کر کے تیار پہلے گلو لگا کر ریڈی کرنے ہیں کٹنگ کرنے ہیں گلو لگا کر ریڈی کرنے ہیں پھر ایسے ہی آپ لوگ نے سٹیچ کر لینے ہیں یہاں پر ایک اور آپ لوگ کو ریڈی کر کے دکھا رہی ہو تاکہ اگر آپ لوگ کو پہلے کہیں سے سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں ایسے ہی آپ لوگ نے سارے دیزائن کو ریڈی کرنے ہیں بلکل آپ لوگ کا بہت ہی ہوبزورت بہت ہی نیٹ یہ دیزائن بننے والا ہے تو سارے باقی کے سرکلز ایسے ریڈی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ریڈی کر لیا سٹیچ کرنے کے بعد میں میں نے اس کو پریس کیا تھا پریس سے اب یہ اچھی طرح سے بیٹھ گئے ہیں اب ہم نے سوئی میں یہاں پر سنگل دھگا ڈالا جیسے ہم ترپائی کرنے کے لیے ساتھ دھگا ڈالتے ہیں ویسے ہی اور اس کی ہم نے یہاں پر سائٹ سے دونوں کناروں کو ہم نے سٹیچ کیا ہے کناروں کو اس طرح سے سٹیچ کیا ہے زیگ زیک شیب میں ایک اس طرف ٹانکہ لگایا بکرم کے اور ایک اس طرف پھر ہم نے ایک اس طرف اور ایک اس طرف چھوٹا ٹانکہ لگایا چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگا کر ٹانکے اندر کی طرف ہی ہیں باہر سے ٹانکے نظر نہ آئے ورنہ وہ پھر رف لگے گا ڈیزائن تو ٹانکے اندر ہی دونوں کے اس بکرم کے کنارے پڑنا اندر کی طرف ہی آپ لوگوں نے ٹانکے رکھ کر ان کو سٹیچ کرنا ہے یہ یہاں پر تھوڑی سی مینط آپ لوگ کو کرنی پڑے گی تو واقعی تو سارا اتنا ہینڈ سٹیچ کا کام نہیں ہے ہے تھوڑا سا آگے بھی لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا تو آپ لوگ آرام سے بیٹھ کر آپ لوگ ٹرائی کرتی رہیں کہ ایک آدھے دن میں تو آپ لوگ کا یہ ڈیزائن بنی جائے گا تھوڑا سا اس میں مینط ہے لیکن ظاہر ہے جب آپ مینط کریں گی تو تب بھی آپ لوگ کو مینط کا پھال ملے گا خوبصورت ڈیزائن بنے گا سب لوگ آپ لوگ کی تعریف ہی کریں گے سیم دھگا لگانا ہے جس سرکل کا جس طرح بھی سرکل ہے یہاں پر میں نے پیپر لیا ڈیزائن شڑائی میں اور اپنے سلیم کے جتنا میں نے لبائی میں لیا پیپر میں نے اپنے سرکل کے جتنا ہی ورث میں لیا میرا سرکل ڈیزائن کا تھا تو پیپر بھی ڈیزائن کی ورث میں لیا اب یہاں پر اگر آپ لوگ کو کسی سرکل کی ایک سائیڈ نیٹ لگ رہی ہو نیٹ Great Situation پیپر Bakers پیپر لگ رہی ہو اور تنامہیں رفاہی میں آپ نے پیپر رونے سے اوپر کی طرف کر دی scrape اور نیٹ سائیڈ ali کٹ اور سرکل میں سرکل ہوتے ہیں امٹ سالے سرکل بھی رف شدو کرتے ہیں بعد میں ہم یہ والی سلائی نکال دیں گے تو یہ سارے سرکل ہم نے اٹیج کر لی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے جو سرکل کی اب یہ رف سائیڈ اوپر کی طرف میں نے کی ہوئی ہے سرکل کی بیسے تو دونوں سائیڈ سیم ہی ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں رف سائیڈ آپ نے اوپر کی طرف کی ہے اب یہاں پر کنارے پر آپ لوگ نے ٹانکے لگا لینا ہے یہ الٹی والی سائیڈ ہے تو اس لئے اس کے ٹانکے اوپر ہی رکھ کر لگا لی ہیں اب یہ والی جو نیچے والی سائیڈ ہے یہ پیپر والی یہ سیدھی سائیڈ ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے ٹانکے جو لگانے ہیں ایک تو سیم کلر کا دھاگہ لگانے ہیں تاکہ ٹانکے نظر نہ آئیں اور چھوٹے سے ٹانکے لگانے آئیں تاکہ ٹانکے جو ہے وہ یہاں سے واضح نہ ہو یہاں سے اگر ہم ٹانکے نہیں نہ لگائیں گے سیدھی والی سائیڈ سے تو یہاں سے ہمارا جو سرکل ہے وہ اوپر کو اٹھے گا اور اچھا نہیں لگے گا تو اس لئے یہاں پر آرام سے آپ لوگ نے ٹانکے لگانے ہیں چھوٹے چھوٹے اور دھیان رکھنے ہیں کہ ٹانکے جو ہے وہ سیم کلر کے دھاگے کے اور نظر بھی نہ آئیں اتنے چھوٹے لگیوں یہ دیکھیں اب یہ بالکل ساتھ اٹیج ہو گیا ہے یہ دیکھیں الٹی والی سائیڈ سے بھی دیکھیں سیدھی والی سائیڈ سے بھی ایک اور جلدی سے آپ لوگوں کو ٹانکے لگا کر دکھا دیتی ہوں سیم ایسے ہی سارے سرکل ہم یہاں پر اسی طرح سے ٹانکے لگا لگا کر اٹیج کریں گے یہاں پر سوئی میں میں نے دبل دھاگا ڈالا تھا سیدھی والی سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا نیٹ لگ رہا ہے دیزائن سیم ایسے ہی باقی سارے سرکل ریڈی کر کے پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں سارے سرکل میں نے سٹیچ کر لیا رف سلائی بھی نکال دی پیپر سائیڈ پر کرتے ہیں اور ابھی یہ دیکھیں ہمارا ڈزائن کتنا نیٹ ریڈی ہویا ابھی تھوڑا سا رف لگ رہا ہے تو اس کو ہم پریس کر لیتے ہیں بلکل خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں کتنی نیٹنس آگیا اب ہم نے اسے پریس بھی کر لیا اب یہاں پر میں نے اپنے سلیو کی اولٹی والی سائیڈ پر ایک انچ دکھ فیبرک چھوڑ کر میں نے ہاف انچ دکھ چھڑائی میں بکرم کو پیسٹ کیا اور یہ ایک انچ دکھ جو ایک سر فیبرک رکھا ہے اس کو ہم نے بکرم کے اوپر اس طرح سے برابر فول کر کے ایک پیر تک فیبرک اندر کی طرف کور کر کے یہاں پر بکرم کے کنارے پر سلائی لگا لینے ہیں یہاں پر آپ لوگ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتی ہیں سلائی بھی لگا سکتی ہیں اور یہ بکرم آپ لوگ نے سلیو کی اولٹی والی سائیڈ پر پیسٹ کرنا ہے اب یہاں پر ہم لوگ اس کے ساتھ اپنے ڈیزائن کو اٹیچ کریں گے ڈیزائن جتنا آپ لوگ نے اپنے سلیو کو تیار کرنا ہے یا پھر دامن کو تیار کرنا ہے اتنا آپ لوگ نے ڈیزائن کو ریڈی کرنا ہے کیونکہ یہ ڈیزائن سلائی میں تو سائیڈ سے آئے گا نہیں تو یہ دیکھیں میرا دونوں طرف سے ایک ڈیزائن سلیو ایکسٹرا ہے تو سائیڈ سے ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے تو اس لیے سلیو دونوں طرف سے ایکسٹرا اتنا میں نے اپنے سلیو کو تیار کرنا ہے تو اتنا میں نے اپنے سرکلز کو ریڈی کیا ہے اب یہاں پر ہم نے سلیو کے ہاف میں بھی اور سرکلز والے ڈیزائن کے ہاف میں بھی اس طرح سے سلائی ہیں نشان لگا لیا اب یہاں پر آپ لوگ چاہیں تو اسے پرل کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتی ہیں اگر کوئی موٹی بغیرہ نہیں لگانا چاہتی تو سیم ویسے بھی آپ لوگ یہ رکھیں اٹیچ کر سکتی ہیں دونوں میں نے آپ لوگ کو طریقہ کار بتا دیئے موٹی بغیرہ سے بھی اٹیچ کر سکتی ہیں اور ویسے بھی بلکل ساتھ رکھ کر سرکلز کو بھی الٹا رکھنا ہے اور سلیو کو بھی الٹا رکھنا ہے اور اس طرح سے چار پانچ آپ لوگوں نے اچھے سے ٹانگے لگا لینے ہے تاکہ یہ نکلے نہیں دو سیم ایسے ہی سارے سرکل اٹیچ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ اس کی فائنل لکھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا کتنا نیڈ ڈیزائن رڈی ہے کتنا خوبصورت اور ڈیسینٹ لگ رہا ہے کوئی ایکسٹرہ لیس نہیں کچھ بھی نہیں اس میں اپنے شرٹ کے ساتھ دو کلرز کا فائبرک لے لیں اور اس سے یہ نیڈ سا ڈیزائن بنا لیں تھوڑی سی محنت ہوگی لیکن ظاہر ہے پھر ڈیزائننگ بھی تو اچھی لگے گی پہنا ہوا بھی یہ ڈریس جو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا آپ لوگ یہ ڈیزائن ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ اسٹرگرام پر شیئر کرنا مت بھولیے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو پھر میں لاکھاتا تھا ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے لافز دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تھانکس پور وچنگ